اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں law and constitution کے بارے میں کہ قانون کیا ہوتا ہے اور آئین کیا ہوتا ہے اور ان دونوں میں difference کیا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں constitution and law, آئین اور قانون ان دونوں میں difference کیا ہے پہلے میں ایک line کے اندر ان دونوں کو differentiate کر دوں تاکہ آپ کو پورا لیکچر سننے میں مزہ آئے اور سمجھ بھی آئے constitution کیا ہے یعنی کہ آئین کیا ہے بہت سارے قوانین کے ملنے سے ایک آئین بنتا ہے یہ آپ نے mind میں رکھ لینی ہے بات بہت سارے قوانین بنائے ایک قوم کے لئے ہم نے پاکستان کی example لے لو پاکستان ایک state ہے اس کے اندر ایک قوم رہتی ہے اور پاکستان کے اندر جو قوانین بنائے بہت سارے اور ان سب کو ایک نام دے دیا اور اس کو کہیں گے آئین for example 1973 یعنی کہ 1973 کا آئین بنا constitution بنا اس کے اندر human rights پہ بات ہوئی human rights کے لئے قوانین بنائے انسانوں کی فلاہ کے لئے بہتری کے لئے Islamic system کے لئے قوانین بنے rule of law یعنی کہ قانون کی حکم رہنے کے لئے قوانین بنے independence of judiciary یعنی کہ عدلیہ کی ازادی کے لئے قوانین بنے تو یہ سارے قوانین جو ہیں بنے اور ان قوانین کو اکٹھا ایک نام دے دیا گیا اوپر constitution of 1973 یعنی کہ آئین بہت سارے قوانین کے ملنے سے ایک آئین بنتا ہے سمجھ گئے اب آجا اللہ پہ لا کیا ہے قانون آئین کے اندر سے ایک ہم نے دھاگہ نکال لیا ایک دھاگہ ہم نے نکال لیا آئین کے اندر سے ایک قانون نکال لیا اس کو ہم لا کا نام دے دیتے ہیں مطلب ہیومن رائٹس پہ بہت سارے قوانین بنے اور اس میں سے ایک قانون ہم لے آتے ہیں باہر ہم کہتے ہیں ہر شخص کو جمہوری نظام میں اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے یہ ایک قانون ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ لا ٹھیک ہے مطلب کہ بہت سارے قوانین جو ہے مل کے ایک آئین بناتے ہیں اور بہت ساروں میں سے ایک کو نکال لے تو وہ ایک قانون ہے سمجھ گئے ہیں یہ ڈیفرینس ہے ان دونوں میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں بہت سارے قوانین کے ملنے سے جو بنتا ہے اس کو کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں یعنی کہ اس کو آئین بولتے ہیں اور اس آئین میں کا ہر ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کا کیا ہے لا ہے قانون ہے لفظی طور پر پڑھتے ہیں اور زیادہ ڈیپلی گہرائی میں جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین اور لا مطلب قانون کے درمیان جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کیا فرق ہے جی پہلے کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن ریفرز ٹو آل لاز سارے کے سارے قوانین جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں کسی ایک ملک کے اندر رہنے والی قوم کے لیے ان سارے قوانین کو ملا کے ایک نام دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن جس کو ہم بولتے ہیں آئین اب اس آئین کے اندر بہت سارے آرٹیکلز ہوتے ہیں ہر آرٹیکل پہ قوانین بنتے ہیں اس کی ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین میں سے میں نے چار آرٹیکلز نکال لے ہیں اس کی ایکزیمپل لے کے چلیں پاکستان کا نائنٹین سیونٹی تھری کا آئین بنا اس کی ایک شک یعنی کہ آرٹیکل جو ہے ہیومن رائٹس ہے تو ہیومن رائٹس پہ بہت سارے قوانین بنے کہ ایک شخص کسی دوسرے کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کر سکتا اگر قتل کرے گا تو اس کو سزا ملے گی ایک شخص چوری نہیں کرے گا چوری کرے گا تو اس کے اسلامی قوانین کے مطابق ہاتھ کاتے جائیں گے اور چوری کی سزا بھی دی جائے گی جو انسی بنے گی اسلامی قوانین کے مطابق پاکستان میں کیا ہے وہ دی جائے گی اسی طرح ایک شخص دوسرے کسی شخص کو حراسہ نہیں کر سکتا عورت کو حراسہ نہیں کر سکتا یہ ہیومن رائٹس پہ کیا باندھ رہے ہیں قانون باندھ رہے ہیں تو ان سارے قوانین کو ملا کے اوپر نام دے دیا ہیومن رائٹس کا ٹھیک ہو گیا اسی طرح نیکس پوائنٹ پہ آجائے اسلامی سسٹم اسلام کا نظام جو بھی ہے سودھ حرام ہے رشوت نہیں لینی چوری کے بدل میں ہاتھ کار دیا جائیں گے قتل کا بدلہ قتل ہوگا یہ اسلامی سسٹم ہے یعنی کہ اسلام کے اندر ذکات غریبوں کو پہنچائی جائے گی یتیموں کا مال یتیموں تک پہنچایا جائے گا تو یہ سارے قوانین جو ہے اسلامی سسٹم میں آتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالی ساری حاکمیت کا مالک اللہ ہے تو اس کو نافذ کیا جائے گا اس کو اپلائی کیا جائے گا ان سب کو ملا کے بنا دیا گیا آرٹیکل اسلامی سسٹم اس کے اندر جتنے بھی قوانین آئیں گے اسلام کے متعلق وہ سارے اس کے اندر قید کیے آگے رول آف لا قانون کی حکمرانی ہوگی ملک کے لیے جو بھی قانون بنے گا اس قانون کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے امیر ہو یا غریب طاقت پر ہو یا کمزور بڑا ہو یا چھوٹا ہر ایک کے لیے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا سارے اس کے اندر جو قانون بنتے ہیں اس کے اندر قید کر دیئے اس کے مطابق یعنی کہ عدلیہ کی ازادی ہوگی کوئی بھی جج کو وکیل کو حراسہ نہیں کرے گا دباؤں میں نہیں لائے گا کہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں خود مختار ہوگی عدلیہ وہ خود اپنے فیصلے کرے گی کسی کے پریشر کے بغیر اس کے اندر جتنے بھی قوانین بنے یعنی کہ وکیل کو کوئی حراسہ کرتا ہے جج کو کوئی حراسہ کرتا ہے اس کے گھر والوں کو حراسہ کرنے کی کوئی شکل کرتا ہے تو جج کس کس طریقے سے کس کس قانون کے مطابق جو ہے کوٹ میں اپیل کر سکتا ہے ریاستیہ داروں کے سامنے اپیل کر سکتا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی قوانین بنے ان کو نام دے دیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا اس آرٹیکل کے اندر ان کے نیچے سارے قوانین رکھ دیئے تو یہ سارے آرٹیکل جب ملے تو ان کو ایک نام دے دیا کانسٹیٹیوشن کا آئین کا ٹھیک ہے آئین کیا ہوا سارے قوانین کو ملانے سے سارے لاز کو ملانے سے جو بنتا ہے اس کو کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں آئین بولتے ہیں اب آ جائیں جی لا پہ لا کو لفظی طور پہ پڑھتے ہیں ان کانٹراسٹ کانٹراسٹ یعنی کہ آئین سے اپوزٹ اگر ہم چلے آئین کے مقابلے میں اگر قانون کو لائے تو قانون کیا ہوتا ہے لا کہتے ہیں ایک سنگل داگے کو سنگل قانون کو جو بنایا جاتے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے تاکہ جو قوم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے سمجھے ہیں بہت سارے قوانین کے ملنے سے جو بنتا ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آئین اور اس میں سے ایک داگہ نکال لو آپ ایک قانون نکال لو آپ ایک جو ہے نا بیسک داگہ نکال لو اور اس کو ہم نام دے لے گے لا گا اس کی سب سے بڑی ایک کالیج ہے جس کا نام ہے سپیریئر کالیج فار ایکزامپل یا پنجاب کالیج لگا لو ایک کالیج ہے جس کا نام ہے پنجاب کالیج اس پنجاب کالیج کے اندر پانچ جو ہیں آگے وہ بنے ہوئے ہیں دپارٹمنٹ بائیالوجی کا دپارٹمنٹ میتھ کا دپارٹمنٹ فیزیکس کا کیمسٹری کا اور انگلیش کا ان سارے دپارٹمنٹ کو ملانے سے ایک نام بنا پنجاب ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے ایک دپارٹمنٹ کو باہر نکال لو آپ بائیو کو تو وہ ایک سنگل دپارٹمنٹ جو نکال ہے آپ نے وہ لا ہے وہ قانون ہے اور ان سب کو ملانے سے جو بنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہمیں بات کی کانسٹیٹیوشن مطلب آئین کے بارے میں اور قانون یعنی کے لا کے بارے میں آئی ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کوئی آئین کوئی آئین تھانکس فار واشنگ سبسکرائب فوکس گروپ اللہ حافظ